اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل برائٹ آئیڈیاز کیسے ہیں آپ سب ویورز پکچر دیکھ کر تو آپ کے موہ میں پانی ضرور آ رہا ہوگا کیوں نہ آئے ہے ہی پکچر بھی زبدرد پکوڑے وہ بھی ہمارے فیوریٹ ویورز اگر آپ پکوڑے بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے پکوڑے کسپی نہیں بنتے متے کے نہیں بنتے اس میں ٹیسٹ نہیں آتا اور کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے آج میں لے کر آئی ہوں ایسی ٹیپ اتنی آسان ٹیپ کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے یہ ٹیپ یوز کرنے کے بعد آپ کے پکوڑے اتنے کرسپی بنیں گے اتنے مزیدار بنیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کے آپ کے باڈی کے لئے آپ کی باڈی کے لئے بھاری بھی نہیں ہوں گے آپ کھائیں گے کھاتے جائیں اور جتنے مردی کھا لیں یہ لائٹ ہی رہیں گے اور آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والی ہے یہ ٹیپ تو ٹیپ اتنی ذرا سی ہے اتنی ذرا سی ہے کہ آپ خود کہیں گے یہ اتنی سی ذرا سی ٹیپ بتا رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ہنڈر پرسن شور بتاتی ہوں اس کا اتنا زبدست فائدہ ہے کہ آپ خود ٹرائے کریں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے ابھی بھلے لائک نہ کریں ٹپ سننے کے بعد آپ نے ضرور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اتنی چھوٹی سی ٹیپ اور اتنا فائدہ تو بیوز چھوٹی سی ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جس تھوڑے سی لسن کو لینا ہے اسے پیسنا ہے اور پکوڑوں کے بیٹر میں اسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد صرف پکوڑے بنانے ہیں اور آپ دیکھیں گے اتنے مزیدار اتنے یمی پکوڑے بنیں گے آپ کو دھران رہے جائیں گے پکوڑے چاہے کوئی بھی ہوں چاہے وہ پیاس کے ہوں چاہے آلو کے ہوں چاہے بیسن کے بہت ہی زبدست آپ کو میں آئیڈیا دے رہی ہوں ٹپ دے رہی ہوں تو ابھی بیوز آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے میری ٹپ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے جمزان آ رہا ہے اور اس میں تو پکوڑے بنتے ہی ہیں اتنے پکوڑے کھائے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو بیوز آپ نے چھوٹی سی ٹپ کو یوز کرنا ہے ازمانہ ہے اور اپنے ڈاکٹر کو کہنا ہے بائے بائے تو بیوز اپنا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے او او میں تو بھولی گئی آپ کو میں نے کہا تھا میری ٹپ میری ٹپ سننے کے بعد آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ کے دل کو یہ میری بات چھوٹی ہے آپ کو لگتا ہے میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ